اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَتَّبِئِ الْحَوَا فَيُدِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَدِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمُ الْحِسَابِ صدق اللہ لزیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکم یا سید یا نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَشْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السلام علیکم یا سید یا نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَشْحَابِكَ يَا نُورِ اللَّهِ حمد وصلاة کے بعد تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جلل مجدوه الکریم کے لیے درود السلام نبی اکرم نور مجسم شفی معظم احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات کے لیے حمد وصلاة کے بعد اللہ تعالیٰ نے تین اقسام کی مخلوق پیدا فرمائی ایک فرشتے ہیں انسان ہیں اور حیوانات ہیں فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے شعور رکھا ہے پر نفسانی خواہشات نہیں رکھی اور جانوروں کے اندر نفسانی خواہشات رکھی ہیں پر اقل اور شعور نہیں رکھا انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہشات بھی رکھی ہیں اور شعور بھی رکھا ہے اگر انسان جانوروں کی طرح اکل اور شعور سے کام نہ لے اور نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے اور اگر وہ اکل و دانی سے فاہم و فراست سے کام لے نفسانی خواہشات کو کچل کر اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے انسان کے وجود میں اللہ نے جن چیزوں کی خواہش پیدا کی ہے اللہ فرماتے ہیں ان کی خواہشیں پوری کرو پر نفسانی خواہش کو اصولوں کی بنیاد پر پورا کرو اس کا ایک اصول بناو کھانا کھانے کو دل کر رہا ہے پر ایک اصول کے تحت ہی کھانا ہے نا اگر بے اتدالی سے کھایا جائے گا تو انسان بیمار ہو جائے گا انسان نے سونا ہے لیکن اگر وہ ہر وقت سوئے گا تو پھر اصول خراب ہوں گے پیچید کی پیدا ہوگی مشکلات اس کے لیے بڑھ جائیں گے وہ خرابی اس کے لیے آئے گی بہت ساری اصول کے تحت وہ سوئے باتیں کرنی چاہیئے باتیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے نفسانی چیزوں سے بڑھ کر اصول پسندی آپ کو مضبوط کرے گی مستحکم کرے گی دیکھیں نا شریعت دین ہمارا دین درمیانہ دین ہے وستی امت ہے ہم ہمیں امت وست بنایا گیا مورید سے نظرانہ قبول کر لینا یہ سنت ہے لیکن اس سے لالش کرنا حرام ہے اس سے کچھ چیز قبول کر لی یہ سنت ہے سرکار بھی قبول کر لیتے تھے لیکن لالش کرنا اب یہاں اصول پسندی ہے یہ اصول پسندی ہے کہ آپ اس میں فرق کر کے رکھیں کہ سنت کیا ہے اور لالچ بات ایک ہی ہے لیکن کبھی وہ سنت ہے اور کبھی وہ اب اس میں آپ نے اصول پہ قائم رہنا ہے اصول پہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کریم نے قرآن مجید نازل فرمایا تو سورہ ساتھ کے اندر اشارت فرمایا خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا ذرا قرآن مجید کی ترتیب دیکھئی خواہشات کے پیچھے فرمایا فَيُدِلَّكَانْ سَبِيلِ اللَّهُ ورنہ یہ تمہیں اللہ کے رستے سے بہکا دیں گی بہک جاؤ گے خواہشوں کے پیچھے چلو گے یہ تمہیں اللہ کے رستے سے تم بہک جاؤ گے اگر تم اندر کی بات مانو گے زبان کے چسکے کی بات مانو گے بہت آلہ کھانے کی بات مانو گے پینے کی بات مانو گے تو اللہ کے رستے سے بہک جاؤ گے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَدِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهُ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رستے سے بہک گئے پہلے فرمایا بہکاتا کون ہے نفس تمہاری خواہشات میں بہکاتی ہیں اور فرمایا بے شک پھر جو لوگ بہک گئے لَهُمْ عَزَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ فرمایا پھر ان کے لئے شدید عذاب ہے اس لئے کہ انہوں نے آخرت کے دن کو بھولا دیا ہے اب اس آیت کا مفہوم ذرا سمجھئے فرمایا خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا تمہیں اللہ کے رستے سے بہکا دیں گی اور فرمایا بے شک ان کے لئے سخت عذاب ہے جو اللہ کے رستے سے بہک گئے اور کیوں سخت عذاب ہے اس لئے کہ انہوں نے آخرت کے دن کو بھولا دیا آخرت کا دن بھولا دیا پیچھے کا خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا تمہیں اللہ کا رستہ بھولا دیں گی قرآن نے ہمیں ارشاد یہ فرمایا کہ خواہشات نفس کے پیچھے چلو گے آخرت کو بھول جاؤ گے تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں رہے گی کہ میں نے مرنا بھی ہے پھر لوگ ماں صلی اللہ سمہ ماں صلی اللہ یہ کہیں گے کہ یہاں جینے دونا پھر آگے جائیں گے تو دیکھی جائے گی لوگ بھول گئے مرنے کو ہماری ساری جد و جہز زندہ رہنے کے لیے ہے ساری ساتر سال کے لیے سارا کچھ ہے آپ دیکھ لیں ٹوٹول لیں کسی بندے کو صرف جتنی محنت کر رہا ہے وہ جینے کے لیے کر رہا ہے راب قریبی کے بندے جتنی محنت کرتے تھے مرنے کے لیے کرتے تھے وہ مرنے کے لیے کوشش کرتے تھے کہ مر جانا ہے اس کے لیے جد و جہز ہم جتنی جد و جہز کر رہے ہیں ساری جینے کے لیے جینے کے لیے میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک فرمان ہے مسند امام احمد بن حبل میں اور بڑا نرالہ بڑا نوکہ اور بڑا مانا خیز ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بے وکوف ہے وہ شخص ذرا ترتیب دیکھئے حضور کی زبان سے نکلے ہوئے حکمت کے موتی مسند امام احمد بن حبل میں فرمایا وہ بڑا بے وکوف بندہ ہے جو چلتا اپنی خواہشات نفس کے پیچھے اور امید یہ رکھتا ہے کہ رب مجھے آخرت میں انعام عطا کرے گا چلتا کس کے پیچھے خواہش کے پیچھے اور کہتا یہ ہے کہ اللہ مجھے خیامت میں انعام دے گا تو انعام تو اسے دیا جاتا ہے نا جو کمینت کرتا ہے دیکھیں نا جس کا موپنڈی کی طرف ہے تو پنڈی وہ پہنچے گا جس کا موپنڈی کی طرف ہے وہ لاہور پہنچ جائے گا موپنڈی کی طرف کرنا اور خواہش لاہور کی رکھنا مو کر لے نہ لاہور کے طرف اور خواہش ہے پنڈی کے رکھنا تو نہیں ہے یہ تو نہیں نہ ہوگا پیچھے چوتلے خواہشاتیں نفسانیاں کے ہمارے ہانا بہت بڑا رٹا ہے آپ یقین کریں میں اکثر کہتا ہوں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں نہ اپنی مرضی کا سارا کچھ چاہیے اپنی مرضی کا سارا کچھ اببا جی بھی اپنی مرضی کے بچے بھی استاد بھی پیر صاحب بھی پیر صاحب بھی یعنی میری مرضی کیونے چاہیے بھئی وہ پیر صاحب ہے یہاں تو تو اس طرح کرنا کہ تو خود پیر بن جا وہ بھی میری مرضی کا ہر شہر میری مرضی کی بلکہ قرآن مجید کے تیرمے پارے میں تو رب فرماتا ہے لوگوں نے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اپنی خواہشات تھوڑی تھوڑی کم کریں زندگی میں تھوڑی کم کریں پرانے کپڑوں پہ بھی ایک سیزن نکال کے دیکھیں ایک وقت کا کھانا جو اپنا آپ کا من بڑا چاہ رہے نا تو ایک وقت کا کھانا صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کو دے کے دے میں ایسے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جن سے میں پوچھو نا گھی کس بھاو ہے تو انہیں کوئی نہیں پتا میں نے دو چار نہیں کہے میں نے سینکڑوں اور ہزاروں کہے ہیں میں جانتا ہوں ان کو نہیں پتا چینے کی ڈال کا ریٹ کیا ہے نہیں پتا اور میں ایسے بھی سینکڑوں اور لاکھوں کو جانتا ہوں کہ جس کی بیوی رات کو خامند کو کہتی ہے کہ جو صویرے گھیل آئے تھے وہ ختم ہو گیا صویرے بچوں نے سکول جانا ہے تو پراتھے پکانے کے لیے گھی کوئی نہیں تو درمیان والا بیٹا تو خوش کا روٹی بھی نہیں کھاتا دیکھو نا ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں فلانے کا فیصلہ ٹھیک ہے کہ نہیں اور ایک ہمارے محلے میں وہ گھر بھی ہے جو صویرے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بچوں کے لیے گھی نہیں ہے انہوں نے سکول یہ سارے تبصرے یہ ساری باتیں یہ لمبے چوڑے یہ تو پیٹ بھر کے روٹی کھانے کے مسئلے ہیں اگر بھوک شدید لگی ہو تو پھر بات یاد نہیں رہتی نفسیانی خواہشات کا حال یہ ہے کہ جو نیا موبائل کا نیا مارڈل آتا ہے وہ مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتا ہے ہیں ہم غریب لوگ نیا مارڈل جو آتا ہے نا موبائل کا وہ ہمارے ہم مارکیٹوں میں ملتا نیا یعنی پرانا ملے گا آپ کو استعمال شدہ نیا یہ وہ غریب ملک ہے جس کے اندر تھر میں لوگوں کو پانی نہیں مل رہا اور میرے نفس کی خواہی یہ ہے کہ کہیں مجھ سے پہلے میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے بی بیاں کپڑے خریدتی کپڑے کی دکانوں پہ چھاڑا ہے تو ڈیزائن بڑھے لوگاں پا لے آئے وہ دے جو بھی کسی نے جو میرے جال زیادہ مہنگا بنتا ہے نا اس میں راش زیادہ ہے سستے میرے جالوں کے اندر راش جائیں جا کے تجزیہ کر لیں میں آپ کو نتیجہ نکال کے دے رہا ہوں بھائی کدھر ہے وہ غریبی کدھر ہیں وہ غریب لوگ وہ تو پتہ نہیں بیچارے کہاں سو گئے کونوں میں لگ گئے وہ تو سانس بھی نہیں لیتے ہماری خواہشاتیں نفسانیاں اتنی بڑھ گئیں ہیں دنیا کے اندر جو گناہ ہو رہے ہیں یہ روزی روٹی کے لیے نہیں ہو رہے روزی روٹی تو اللہ دیتا ہے جو لوگ جسم فروشی کر رہے ہیں یہ جو لوگ لوگوں کی تجارت کر رہے ہیں دھندے ہو رہے ہیں تو روزی روٹی کے لیے نہیں نفسانی خواہشات کے لیے یہ کاروں اور بنگلوں کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے یہ جہدادوں کے لیے ہو رہا ہے یہ نیا پٹرول پمپ لگانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے یہ ساری جد و جہد مطلب آپ دیکھیں نا ہمارے ہم ایک گھار ہوتا ہے گھار کے بعد ایک لان ہوتا ہے اس سے صبر نہیں آتا تو اس کے بعد پھر فارم آؤس ہوتا ہے ڈھیرا ہوتا ہے اس کی علاقہ میں ضرورت ہے نا اتنے پیر نا دنیا کے اندر آپ پسا رہے ہیں کہ دنیا سے جانے لگیں تو یاروں کٹھے ہی نہ کر پائیں نا نا اتنے نا اپنی زندگی مختصر محدود تھوڑا تھوڑی خواہشات گنے ہوئے پیسے نپے تو لے کام میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے وہ علجتا جاتا ہے اس کے مسائل بڑھتے جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں لوگوں کی آمدن تھوڑی نہیں خرچے زیادہ ہیں مسائل اخراجات کے آمدن کے تھوڑے ہیں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جاؤں مدینے والے حبیب نے کمال کر کے ہمیں دکھایا حضور سیدی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو بھوک لگنے پہ روٹی کھاتا ہوں میں تو بھوک پوری لگ جائے تو کھاتا ہوں اور فرمایا پوری بھوک مٹتی نہیں تو میں ہاتھ کھینچ بھی لیتا ہوں میں شکم سہری نہیں کرتا بھوک لگے ہم تو ٹائم دے کے روٹی کھاتے ہیں یہ نہیں کہتے بھوک لگے کہتے ہیں ساتھ بھج گئے ناشتے کا ٹائم ہو گیا اب دو بھج گئے اب دوپیر کے کھانے کا یعنی ٹائم ہو جاتا ہے بھوک لگے نہ لگے اب مغرب ہو گئی تو شام کے کھانے کا اپنی خواہشات کو سمیٹو ورنہ یہ غلام بنا لے میں آپ کو صحیح بتاتا ہے بچپن میں جوانی میں جن لوگوں نے خواہشوں کو نہیں نا سمیٹا میں کچھ ایسے لوگ ان کو جانتا ہوں بڑاپا آ گیا ہے اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ غلطی چھوڑنے پر وہ راچ بس گئی ہے ان کے بچے ہونے کہتے ہیں اب بس کر لوگ شکایتیں کرتے ہیں لیکن چونکہ جوانی میں کنٹرول نہیں کیا تو بڑاپے میں کیسے ہوگا ہماری خواہشات ہمارے لیے مسئیبت بن گئی ہیں ہم کچھ ایسی بری عادتیں جن کے پیچھے لگ گئے تو تباہ ہو گئے واپس آئیں میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اپنی زندگی کو محدود کر کے رکھا محدود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے ملنے آئے جناب عمر کہنے لگے یا بڑا کام کا بندہ ملنے آئے کوئی مطلب کی بات ملے گی جی ال جی کہنے والے بھی بڑے ہوتے ہیں تو ان کا ویسے بھی حق نہیں بنتا کہ وہ جا کے بتائیں کچھ ہوتے ہیں جو دوست ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ کچھ باتیں بتاتے ہیں اصلاح کرتے ہیں اس میں مزہ آتا ہے حضرت عمر فاروق نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا یار بڑے دنوں کے بعد آئے ہو تو یہ تو بتاؤ میرے اندر کوئی غلطی تو نہیں میں حکومت کر رہا ہوں لوگ سارے عدل انصاف کی باتیں بتا رہے ہیں میرے تقویے کی باتیں سنا رہے ہیں کوئی غلطی حضرت عمر فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے بلکل غلطی ہے عمر تمہارے اندر بڑی شدید ہے مجھے بڑی ناپسند ہے اور شدید قسم کی غلطی ہے نہیں ہونی چاہیے تھی حضرت عمر فرمانے لگے بولو عرض کی مدیکیا پورے بائیس لاکھ مربع بیل میں سب جگہ غربت ختم ہو گئی ہے حضرت عمر کہنے لگے نہیں تو فرمانے لگے مجھے پتا چلا ہے کہ جب تمہارے پاس دوپیر کا کھانا آتا ہے تمہاری حکومت میں بائیس لاکھ مربع مل چوبیس لاکھ مربع بیل سارے بندے پیٹ بھر کے روٹی کھانے لگے ہیں حضرت کی نہیں تو وہ فرمانے لگے عرض سلمان فارسی عمر پھر تو دھو دو سالن کھاتا ہے ایک وقت میں اللہ سے ڈر نہیں آتا تو جناب عمر فاروق روح پڑے یہ بالکل جائز تھا اس بات سے اگر کوئی منع کرتا ہے تو جائز نہیں دین میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آپ کے بعد جائز پیدا ہے چھے زالن کھائیں میں کون منع کرنے ملا پر وہ عمر دے نا عمر کا منصب اور ہے حضرت سلمان فارسی نے جب کہا تو عمر رو پڑے کہنے لگے تو میرا سنگیہ میرے لئے دعا کرنے اللہ کی بھارگاہ میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد یہ گلتی نہیں دور آنگا اپنی خواہشات کو اتنا پھر اصول پسندی کا نام نہیں دور دور تک دور دور تک نام نہیں اصول پسندی کا حضرت سیدنا بحلول دانا بندہ سادہ تھا تو نام اس کا دانا تھا آپ بیٹھے تھے تو حارون رشید کا لشکر آنے لگا تو وہ ایک بندہ دوڑا دوڑایا کہنے لگا بابا رستے سے اٹھ جا حارون رشید آ رہا ہے تو آپ فرمانے لگے تو غلام ہے نا تو انہیں ڈیوٹی کر دی ہے نا اطلاع دے دی ہے میری مردی اٹھوں جائے نہ اٹھوں تیری ڈیوٹی پوری ہوگی تو جا تیرا کام ہوگی کہنے لگا بادشاہ میں اس کا غلام ہوں تو نراز ہوگا تو اٹھ جا تو بادشاہ کہنے لگا تو اس کا غلام ہے تو وہ میرے غلام کا غلام ہے اور اگر تجھے زیادہ دقیقت ہو تو اسے جا کے بتا دے نہ بے شک میں کوئی ڈرتا نہیں اسے حارون رشید کو جا کے بتایا کہ وہ سادہ سا بابا ہے تو وہ کہتا ہے جا کے پوچھا یہ تم نے کیا کہا کہ غلام کے غلام تو آپ فرمانے لگے کہ بادشاہ سچ بتا تو اپنے نفس کا غلام نہیں تو نفسانی خواہشات کا بتا تو غلام نہیں تو دوسرے بادشاہ کا جس طرح کا تخت اور تاج دیکھتا ہے اس طرح کا بنوا کے رکھنی لیتا تو غلام ہے کہ نہیں نفس کا بادشاہ چپ کر گیا فرمانے لگے تو نفس کا غلام ہے اور نفس میرا غلام ہے ہم میری مرضی پہ چلتا ہے تو اب بول تو غلام کا غلام ہے کہ نہیں تو حارون رشید کہنے لگی حضرت بیلول دناز سے میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ آپ سے نہ ملو پر آئی جاتا ہوں پر فتح ہر دفعہ آپ کی ہو جاتی ہے کامیابیان آپ کوئی ملتا دوست تھوڑا نہ کہیں رکھیں کوئی ایک آدھ خواہش کوئی ایک آدھ پروگرام ہماری خواہشات بڑی لمبی چوڑی بڑی لمبی چوڑی خواہشات کے ساتھ ہی ہم دوستی کرتے ہیں خواہشات کے ساتھ ہی ہم رشتہ داری کرتے ہیں خواہشات کے ساتھ ہی ہم شادی کرتے ہیں سارا کچھ خواہشات کے ساتھ سیاسی شادی ہیں وہاں شادی کریں گے تو اتنا مال آئے گا اتنا کچھ جائے گا خواہشات کے ساتھ رشتہ داری خواہشات غریب رشتہ دار سے دوستی نہیں خواہش نہیں پوری کر سکتا امیر سے ہر شئے خواہشات کے لیبل کے اندر بندی ہوئی آپ دیکھ لیں سارے معاملات کو ہم نے اپنی نفسانی خواہش کے اندر رکھ دی ہے میری مرضی کے مطابق دنیا چلے تو ساری اچھی ہے اور میری مرضی نہ سنے تو بندہ ایک بھی اچھا نہیں ہے اپنی خواہشات کے چنگل میں امیر غلامی اختیار کر لی صبح سے شام تک نفسانیتی نفسانیت